موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللہ والذین آبوا ونسروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كریم صدق الله العظیم معزز سامین اکرام اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بات یہاں تک پوچی تھی کہ آقا مکی ومدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب حجرت کی اجازت مل گئی تو آپ حضرت ابو بکت صدق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکت سے فرمایا کہ مجھے حجرت کی اجازت مل چکی ہے اور میرے ساتھ آپ رہیں گے یعنی آپ سفر کے ساتھی رہیں گے اس پر حضرت ابو بکت صدق نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسی سفر کے لیے دو اٹنیاں تیار کر رکھی ہے آپ ان دو اٹنیاں میں سے جسے چاہے پسند کر لے اس پر آقا نے جواب دیا تھا کہ میں تو اٹنی بغیر قیمت کے نہیں لوں گا اس پر ایک شبہ ہوا تھا کہ حضرت ابو بکت نے اپنی زیادہ تر ملکت معایشہ صدق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان کے مطابق چالیس ہزار دیرہم یا دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ گئے تو یہ اٹنی کی قیمت اس کے سامنے معمولی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کا کہ میں قیمت سے ہی لوں گا یہ شبہ اور اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ بات براصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کو ایمان کے بعد بیان فرمایا ہے والذین آمنوا وحاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس عبادت عظمہ کے اندر کسی کو شریک میں ٹھیرا ہے یعنی کوئی میرا ساتھی نہ رہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ ہجرت کا سفر اور یہ قضیم عبادت اپنے ہی مال اور جان سے کرنا چاہتے تھے اس لئے حضرت عبو بکت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اختیار کو آپ نے قبول نہ کیا خیر یہاں تب تو بات ہو چکی تھی اب معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے جلدی جلدی اتنیوں کو تیار کرنا شروع کیا اور ایک چمڑے کی تھیلی کے اندر کچھ کھانا اور پینہ پانی وغیرہ کا سامان تیار کیا موارکین نے لکھا ہے کہ بکری کا بھنا ہوا گوست اس تھیلی میں رکھا ہوا تھا اب دیکھئے معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری بہن اسمہ نے اس تھیلی کو باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو نیتاق عربی کے اندر نیتاق اس عورنی کو کہا جاتا ہے جو عرب کی خاتون کام کرتے وقت اپنے سینے اور اپنی کمر پر بانتی ہے ہماری عورتوں کا بھی نزاز یہ آپ جانتے ہیں اس سے چوکڑی لگاتی ہے تاکہ یہ اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ نیچے لٹک نہ پڑے باندھیا جاتا ہے تو عربی کے اندر نیتاق اس عورنی کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر عورت کام کرنے کے درمیان میں اپنے کپڑے کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے باندھا کرتی ہے خیر تمہیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسمہ نے اسی نیتاق عورنی کے دور ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے اس تھیلی کے موں کو بند کیا اور ایک ٹکڑا پھر اپنے عورنے کے اندر استعمال کیا یہ بات ایک قول اور یہی بات صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اسمہ جب حجاج ابن یوسف کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ حجاج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تُو میرے بیٹے عبداللہ کو بطور تعان یہ کہتا ہے کہ دو عورنیوں والی کا بیٹا ہے تو خدا پاک کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ میں دو عورنیوں والی ہوں اس بنا پر کہ میں اپنی عورنی کے دو ٹکڑے کیے تھے اور ایک ٹکڑے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عقوبت کا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا لے جایا کرتی تھی اور ایک ٹکڑا میں اپنے استعمال ملایا کرتی تھی خیر اس سے پتہ یہ چلا اسے ہی مسلم کی روایت سے اس کی کچھ تائید بھی ہو رہی ہے کہ ایک ٹکڑے سے توشادان باندھا گیا اور ایک ٹکڑا حضرت عقوبت اصمہ اپنے استعمال میں لاتی تھی ایک روایت اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت عقوبت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عورنی کے دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے توشادان یعنی کھانے کی تھیلی کا مو باندھا اور ایک ٹکڑے سے پانی کے مشکیزے کا مو باندھا اور اس قول کی تائید صحیح بخاری شریف کی روایت سے ہوتی ہے صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عقوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہے کہ میرے پاس توشادان کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی میں نے اپنے والد محترم حضرت عقوبت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے والد محترم ان دونوں چیزوں کو باندھنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے نتاک کے میرے اورنی کے تو میرے والد محترم نے فرمایا اے بیٹی اس اورنی کے دو ٹکڑے کردان ایک ٹکڑے سے اورنی کے ایک ٹکڑے سے کوشادان کو باندھے اور ایک ٹکڑے سے مشکیزے کے مو کو باندھے دیکھیں اب اس روایت سے پتا یہ چلتا ہے کہ پھر اورنی میں سے حضرت عصمہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ایک ٹکڑے سے کوشادان باندھا گیا اور ایک ٹکڑے سے پانی کا مشکیزہ باندھا گیا خیر اوپر والی روایت جس کی تائید میں صحیح مسلم شریف ہے نیچے والی روایت جس کی تائید میں صحیح بخاری شریف ہے اب موافقت کس طریقے سے ان دونوں روایت کے اندر ہوگی اللہ محلی رحمت اللہ علی نے فرمایا ان دونوں روایتوں میں مطابقت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ حضرت اسمانِ اورنی کے دو ٹکڑے کیے ان دو ٹکڑوں میں سے پھر ایک ٹکڑے میں سے دو ٹکڑے کیے پھر ایک ہی ٹکڑے میں سے دو ٹکڑے کے اور اسی دو ٹکڑوں سے ایک سے توشیدان کا موباندہ اور ایک سے مشکیزے کا موباندہ اور ایک ٹکڑا جو بجھ گا وہ اپنے استعمال کے اندر لے آئی اللہ محلبی نے ان دونوں روایتوں کے اندر یہ مطابقت کی ہے خیر اب دیکھئے یہ پورے سفر کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایند اپر کے وقت آئے اس وقت ہو رہی تھی اور ہو چکی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بتصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے تشریف لے گئے پھر کیا ہوا پھر رات کا وقت ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقول مولانا ذو الفکار احمد صاحب کے کہ آپ واپس تشریف لے گئے جب رات کا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بتصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے ابھی آپ دروازے پر کھڑے تھے کچھ آہت آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے باہر تشریف لائے اب معمولی آہت پر حضرت ابو بکر جب باہر آ رہے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کیا تم بیدار تھے جاغ رہے تھے حضرت ابو بکر نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول میں جاغ رہا تھا اے ابو بکر کیا تم سوئے نہیں ہو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول میں سویا نہیں ہو فرمایا میرے آقا نے اے ابو بکر کیوں نہیں سوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے آقا میں اس لیے نہیں سویا کہ آپ رات کو تشریف لائے میں سو رہا ہوں اور آپ باہر میرے انتظار میں کچھ لمحے آپ کو کھڑا رہنا پڑے تو مجھے برداشت نہیں تھا اس لیے میں پوری رات سویا نہیں ہوں جاگتا ہی رہا بے داری رہا کہ ابھی میرے آقا آئیں گے اس کے ساتھ مجھے سفر میں جانا ہے یہ ہوتا ہے عشق رسول یہ ہے خبہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سوائے بنی اب ذرا آگے پاس سمجھ لیجئے ایک سفر میرے آقا نے محراج کا کیا ہے اور ایک سفر میرے آقا نے حجرت کا کیا ہے محراج کے سفر کے اندر بھی رفیق سفر اور حجرت کے سفر کے اندر بھی رفیق سفر محراج کے سفر میں حضرت جیرہین علیہ السلام حجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے لیکن آپ ذرا غیر کیجئے عجیب بات ہے جو میراج کے سفر میں میرے آقا کا رفیق سفر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سرشتوں کا امام بنایا اور جو حجرت کے سفر میں میرے آقا کا رفیق سفر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحابہ کا امام بنایا حضرت جبرین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی امامت عطا فرمائی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں خلافت عطا فرمائی اول خلافت دی دونوں رفیق سفر لیکن آگے اور دیکھئے کہ ایک رفیق سفر تو ایک مقام پر پہنچ کر رہے گا میراج کا سفر ہوا آقا ساتھ میں ہے جبرائیل ٹھہر گئے فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے میں نہیں جا سکتا آگے آپ جلے جائیے لیکن قربان جائے اے رفیق سفر جو حضرت کا رفیق سفر تھا اس نے میرے آقا کو اپنے مقام منزیل مقصود تک پہنچا دیا گار تک پہنچا دیا راستے میں کہیں چھوڑا نہیں آگے اور دیکھ لیجئے ایک ہے میراج کا رفیق سفر اور ایک ہے حضرت کا رفیق سفر میراج کا رفیق سفر تو میراج کے وقت میں میرے آقا کو خود بلانے کے لیے آیا در اقلس پہ آیا جب انہیں ہانی کے مقام پر میرے محبوب تشریف فرماتے میراج کا سفر کرنا ہے قربان جائیے عبوبت کر تیرے قربانی پر کہ تُو حضرت کا سفر میں میرے مولا کا میرے آقا کا رفیق سفر تھا میرے آقا خود تجھے بلانے آئے کہاں بلانے ہوئی خود بلانے آئے کے چلیے آگے اور بات بھی دیکھ لیجئے جب یہ سفر پیش آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پس بلایا اور فرمایا ہے علی یہ امانتیں میرے پاس ہیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں اس امانتوں کو لیتا دینا فی ہمارے پاس تشریف لیانا اب ذرا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی امانتوں کو لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا انتخاب فرمائیے قربان جائے اے عبوبت کر تیری قربانی پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو تیرے سکوند کر دیا اے عبوبت کر یہ میری امانت ہے مکہ سے مدینہ پہنچا دینا آگے اور سننیجئے جب اس رات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو میرا آقا نے اپنے بستر پر سلایا اے علی میرے بستر پر آرام فرمائیے قربان جائے علی تجھے یہ سعادت ملی کیا آقا ہے مکہ و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آدی رات کاتنے کا موقع ملہ لیکن قربان جائے عبوبت کر تیری قربانی پر کہ تجھے کیا سعادت ملی کہ مہ سے لے کر قیامت تک آقا کا قرب نصیب ہو گیا ایسا سونا نصیب ہوا کہ قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عبوبت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوئیں گے دیکھئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حجرت کا سفر شروع ہو رہا ہے اب کیا ہوا حضرت عبوبت کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے فرمایا اے میرے بیٹے عبد الرحمن تجھے کام کرنا ہے دین بھر مکہ میں بھوننا ہے قریش کی باتوں کو سننا ہے اور پھر رات کو ہم کو میسیج دے جانا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اپنی بیگم کو کہا حضرت عصمہ کی والیداتوں کہ تجھے ہم دونوں کے لئے کھانا بنانا ہے اپنی بیٹی عصمہ سے یہ کہا تیرا یہ کام رہے گا تیری امہ کھانا بنا دے تو یہ کھانا گار سور تک پہنچانے کی ذمہ داری تیری رہے گی اور اپنے گلام آمیر بن فہرہ آزار کردہ گلام تھا اسے کہا تیری ذمہ داری یہ رہے گی کہ دین بھر بکریہ چلانا رات کو بکریوں کے چلانے کے بہانے سے گار سور پر پہنچ جانا اور وہاں ہم کو دودھ پلا دینا اے عقوب بکر کیا ہے عشق رسول تو نے ہمیں بتا دیا حبہ رسول کیا ہے تو نے ہمیں بتا دیا پورے گرانے کو آتا ہے مکہی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دیا بیوی کو لگایا بیٹی کو لگایا گلام کو لگایا لڑکے کو لگایا سب کو آتا کی خدمت میں لگا دیا اور جو کچھ دی رکن چالیس ہزار دینار یا چالیس ہزار دی رمے سے بچی تھی اپنے ساتھ لے لیا اور آقا کے ساتھ روانہ ہو گیا خود بھی پورے گھر کو کام میں لگایا اور خود آقا کے ساتھ روانہ ہو گئے علماء نے لکھا ہے کہ وہ چالیس ہزار دینار یا دی رمے سے پانچ ہزار دی رمے یا دینار بچے تھے اس لیے حضرت عقوب بکر میں وہ ساتھ لے لیے کہ راستے میں کہیں میرے آقا کو ضرورت پیش میں آئے یہی تو باتی ہو آقیا مشہوری آبو کوحاف آقا کہ ایمان میں داخل اس وقت نہیں ہوئے تھے اور نابی نہ تھے تو جب حضرت عقوب بکر میں سفر شروع کر دیا حضرت کے لئے روانہ ہو گئے پچھا عقوب بکر کہا تو تو سفر میں گئے تمہارے لئے کچھ چھوڑ کے بھی گئے یا نہیں حضرت عصمہ قربان جائے کیا وہ جو تھیلی تھی یعنی جو وہاں آسرف یو کی وہاں پر چھوٹی چھوٹی کنکریہ بچا دی اور اوپر رومال رفت دیا اور اپنے دادا جائے جو نابی نہ تھے آئیے ہاں عقوب بکر ہمارے لئے بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے ہاتھ گھوما دیا کہ ہاں بہت چھوڑا عقوب بکر نے لیکن قربان جائے عقوب بکر کچھ نہیں چھوڑا تھا سایہ کے سارا لے کر حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے تھے اب دیکھئے عبداللہ بن عرائی کی تھی اس کو رہبری کے لئے کہ ایسے راستے سے وہ ہم کو لے جائے جو گیر مشہور راستہ ہو یعنی ایک معروف راستہ ہوتا ہے اور ایک گیر معروف راستہ ہوتا ہے گیر معروف راستے سے آپ کو لے جانے کی ذمہ داری رہے گی اب دیکھئے یہ ملحبن کافیر تھا ملحبن عبداللہ بن عرائی کی کافیر تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کافیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور دو اپنیوں حضرت عبوب بکر نے اس عبداللہ بن عرائی کیت کے حوالے کر دی کہ ان دو اپنیوں کو تجھے تین دن کے بعد گارے سور میں پہنچانا ہے جبلے اب یہ جبلے سور اس کے بارے میں مختصر یہ بات ارض کر دوں سور کا معنی ہوتا ہے بیل کے یہ پہار کی شکر و صورت جو ہے اوہ ہل چلانے والے بیل کی طرح ہے اس نے اس کو جبلے سور کہا جائے جبلے مانا پہار اور سور مانا بیل اہنے بیل کی صورت کا ہے بڑت کی صورت کا اس نے اس کو کہا جاتا ہے جبلے سور یہ پہار شہر مدکہ سے تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر جنوب کے اندر واقع ہیں اور اس پہار کے اوپر ایک گار ہے اس گار میں اس سفر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبوب بکر صدیق تین دین اور تین راتے رکھے اب یہ جو گار ہے اس کے دو دہانے ہیں ایک دہانہ تقریباً ایک میٹر چوڑا ہے یہ بڑا دہانہ اور ایک چھوٹا دہانہ ہے جو تقریباً آدھا میٹر کھولا ہے تقریباً آدھا میٹر کھولا ہے اٹھارہ بالیسٹ لمبا گیارہ بالیسٹ چوڑا اور اس گار کے اندر اس کی بلندی بیان فرمائیے اس پہاڑ کی کہ تقریباً سات سو انسٹھ میٹر اچھا ہے سات سو انسٹھ میٹر جبل نور سے ایک سو بیس میٹر اچھا اور اس پہاڑ کے کونے پر یعنی کہ اندر ایک گار اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبوب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دین اور تین رات رکھے ہیں دیکھئے اس کی جو چوٹی ہے اور تقریباً تیس مرکبہ میٹر میں فیلی ہوئی ہے اور گار کے اندر کا حولیہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کھڑا رہا جائے تو سر چھت پہ لگ جاتا ہے سر چھت پہ لگ جاتا ہے تو اس گار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیرے تھے اس سفریں حضرت کے موقع پر خیر نئر یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عرقیت کے حوالے کر دی گئی اوٹنیا کہ تجھے جبل سور پر تین دن کے بعد لانا ہے اب یہاں سے ایک مسئلہ نکلا دیکھو راستہ اللہ کے رسول نے متجم کیا ہے یہ علیت بات ہے کہ گیر معروف راستے سے لے جانا ہے لیکن وہ گیر معروف راستہ کون سا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ اللہ کا نبی بتائیں گے راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متجم کیا اوٹنیا کی لگا عبداللہ بن عرقیت کے حوالے کی تو آگے لے کر ہم کو چل ہم راستہ بتائیں گے ہم راستہ متجم کریں گے اس راستے سے تجھے مدینہ المنورہ ہمیں پہنچانا ہے اس سے پتا چلا اس حدیث سے اس بات سے پتا چلا کہ کافر اگر قابل اتمینان ہو تو اجرت دے کر اس سے خدمت لے سکتے ہیں اجرت دے کر اس کو نوکری پر رکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عرقب کو قائد اور امیر نہیں بنایا قائد اور اجیر بنایا اجرت دے کر مجھوری پر رکھا قائد اور امیر نہیں بنایا اس نے اس روایت سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کافر کو امیر بناو کافر امیر نہیں بن سکتا مسلمان ہو اور کافر امیر یہ نہیں ہو سکتا اس حدیث سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کافر اگر قابل اتمینان ہو تو اس کو اجرت دے کر مجھوری پر رکھ سکتے ہیں خیر یہ تو مسئلہ درمیان میں آ گیا آگے ہم اپنی بات کو بڑھائیں اب رات کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبلے سور کی طرف روانہ ہو رہا ہے قربان جا ابو بکر پر کبھی ابو بکر آگے کی طرف چل رہا ہے میرے آقا پیچھے ہیں کبھی ابو بکر پیچھے چل رہا ہے میرے آقا آگے ہیں کبھی ابو بکر گھانی طرف چل رہا ہے کبھی ابو بکر بھائی طرف چل رہا ہے یہ ماجرہ جب میرے آقا نے دیکھا اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول جب مجھے ایک خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھا کر پیچھے سے تلاش نہ کرے اور ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے اس لئے میں آپ کی حفاظت کے لئے پیچھے چلتا ہوں کبھی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کوئی آگے گھات میں بیٹھا نہ ہو اور آپ پر حملہ نہ کر دے اس لئے میں آگے آ جایا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو قتل ہو جائے اور میں بچ جاؤں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا اے پاک کی قسم اے اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل ہو جاؤں آپ محفوظ رہے میں قتل ہو جاؤں آپ محفوظ رہے اب دیکھئے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبلے سور کے قریب پہنچے پہار پر چلنے کی باری آئی اب جن لوگوں نے پہار دیکھا ہے معلوم ہے اکنا اوچھا پہار آبی بلندی تو میں نے آپ حضرت کے سامنے پیش کر دی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجے کے بر اوپر چل رہے ہیں کس کے بر؟ پنجے کے بر اللہ کے رسول کا یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیوں آپ پنجے کے بر چل رہے ہیں تو میرے محبوب نے فرما اے ابو بکر میں اس لیے پنجے پر چل رہا ہوں کہ دشمن تلی ہمارا پیچھانے کر رہا ہوں اور ہمارے نقشے قدم کو دیکھ کر ہمارا پیچھانے کر رہے اور ہم کو پکر ملے اس لیے میں پنجے پر چل رہا ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول ابو بکر حاضر ہے آپ میرے کندے پر سوار ہو جائیے کس پر سوار ہو جائیے؟ آپ میرے کندے پر سوار ہو جائیے میں آپ کو گار سوک تک پوچھا دوں گا حضرت ابو بکر کی یہ ترخواست کو میرے آقا نے قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کندے پر سوار ہو جائے حضرت ابو بکر لے کر آگے بڑھے اب ذرا دیکھئے کہ تشمن کو بلکل پتائی نہیں چلے گا کہ مکہ سے نکلنے والے تو دو ہے اور قدم ایک ہی آدمی کے نظر آ رہے ہیں مکہ سے نکلنے والے دو ہے اور قدم تو ایک ہی آدمی کے نظر آ رہے ہیں وہ پیچھا جنے والا پیچھا جلا جائے گا اب درمیان میں ایک بات اور بتا دا جاؤں مکہ فتح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے بیت اللہ کے اندر تین سو ساتھ بھوٹ لگے ہوئے تھے میرے محبوب نے فرمایا ان بھوٹوں کو توڑ دیا جائے اب کوش بھوٹ ایسے تھے کہ جو بلندی پر تھے اس کے لئے بلندی بھی ضرورت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اس بھوٹوں کو توڑنے کے لئے بلندی کی ضرورت ہے میں روکو کے اندر جا رہا ہوں آپ میں ریپیٹ پر کھڑے رہ جائیے اور ان بھوٹوں کو توڑ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کرسکے گا لیکن قربان جائے ابو بکر تیری درخواست میرے آتھانے جبل سور پر چلتے وقت قبول فرمانی حضرت علی سے کیا فرمایا کہ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کرسکے گا اور اس وقت بھی تو نبوت مل چکی تھی جب جبل سور پر چلنے کی باری آئی تیری درخواست کو اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا اور آپ کے تندے پر سوال ہو کر اس سفر ہوا اب ذرا ایک اسٹیپ پیچھے آ جائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پچپن میں تھے ابھی پیدا ہوئے تھے دائیا لینے کے لئے آئی 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 یہاں تک کہ حلیمہ بھی آگئی حلیمہ تو گریب گھر کی دینیں وہ پتری کے آچل کے اندر دودھ بھی نہیں تھا سواری بھی کمزور تھی لیکن کیا ہوا حلیمہ صادیہ کی سواری کمزور تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ صادیہ جب سوار ہو گئی تو سواری اتنی تیز ہو گئی اتنی تیز ہو گئی کہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی نکلیں ساری سواریوں سے آگے نکل گئی علماء نے نکتہ نکالا کہ جس سواری پر میرا محبوب سوار ہو گا وہ سواری ساری سواریوں سے آگے نکل گئی تو عبو بطر کے تنجے پر میرا آقا سوال ہو گیا تو عبو بطر تمام صحابہ سے مرتبے میں آگے نکل گیا اب خلافت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا خلافت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا بات ختم حضرت عبو بطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبے میں سب سے آگے نکل گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گارے سور کے قریب پہنچے اللہ مسوحی نہیں فرماتے ہیں کہ عبو بطر صدیق کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے کھون نکل رہا تھا میں نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے کھون نکل رہا تھا اب علماء نے اس کی وجہ بیان کی ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ سنگلاک پتھرلی زمین تھی نوکیلی پتھر تھے تو آپ کو لگ لگ کر آپ کا پیر زخمی ہو گیا تھا اس بنا پر آپ کے پیر سے کھون نکل رہا تھا لیکن ایک کوئی ہے کلومیٹر کا تھا اب یہ راستہ تو اتنا لمبا نہیں ہے کہ چلنے کی وجہ سے خون نکلا ہو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ سگلاک زمین کے بنا پر نکلا تھا لیکن ایک کوئی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ رات کا اندھیرہ تھا راستہ بھول گیا ہو سفر لمبا بن چکا ہو کیونکہ ایک روایت اسی بھی آتا کہ پوری راہ چلے اور صبح پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھول گیا ہو راستہ لمبا ہو گیا ہو اس بنا پر بھی یہ ہو سکتا ہے زیادہ چلنے کی وجہ سے خون نکلنا اور ایک کوئی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جبل خونین پر جانا چاہا تو جبل خونین سے آواز آئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پیچھ پر نہ آئیے میری پیچھ پر نہ آئیے مجھے دار ہے کہ کہیں آپ کو میری پیچھ پر قتل کر دیا جائے اور قضامت کے دن مجھے عذاب دیا جائے اس پر جبل سور سے آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گار سور جبل سور کی طرف گوانا ہوئے اور گار سور پر پہنچ کر حضرت ابو بکتہ صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا آگے کیا ہوا انشاءاللہ اندہ جمعہ